موسیقی 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 افتاک شاکان میرانی کے ساتھ تھا بہرحال الیکشنل جو ایک صدارت کی ہے تو اس میں صدر روپیش صدارت کو زیادہ اوٹ ملے اور یوں وہ پاکستان کے نئے صدر رنگ میں صحیح ہے؟ اچھا تو اس دور میں اہم واقعات کا ذکر ہم کر رہے ہیں ایک پہلے نمبر پر تھا ریزگنیشن آف جسٹس سجار دلی شاک اس کے باہر جو ہم نے ابھی تک ڈسکس کر دیئے اس میں ایک چیز تھی قرض اتاروں ملک سواروں کے نام سے ایک سکیم شروع کی گئی جس کے تحت پاکستان بھر کے لوگوں سے اس بات کی درخواست کی گئی کہ آپ ملک کا قرض اتارنے کے لئے آپ ڈونیشن دیں تو پاکستانیوں نے مجبوری طور پر کوئی سترہ بیلین سترہ ارگروبی جو ہیں یہ مطلب اس سکیم میں نواز شریف نے جو مطارب کرائی گی اس میں مطلب سترہ ارگروبی یہ ڈونیٹ کیے تو بہرحال ملک کی حالت جو ہے معاشی حالت یہ اس زمانے میں ٹیک نہیں تھی اس وجہ سے اس قسم کے نمبر جو ہے یہ اٹھانے پڑے چوتھے نمبر پر ووٹنگ رائٹس پاکستانی مطلب وہ پاکستانی جو سمندر پار کے ممالک میں مثلا سعودی عرب دوبائی یا دنیا کی کسی دوسری ملک میں ٹھیک ہے تو مطلب وہ رہتے تھے تو ان کے لئے بھی ووٹ کا انتظام یہ انہیں اوٹ کا حق دیا گیا صحیح ہے یہ الگ بات ہے مطلب آپ کہیں جا کے پیچھتا جو یہ الیکشن ہوا جس میں پیٹی آئی برسر اتدار آئی صحیح ہے اس سسٹم کو عملی جامعہ عمران خان کی حکومت نے اس سے پہلے جو غوری حکومت تھی مطلب اس میں ایسا ممکن ہوا الیکشن پیمیشن اور پاکستان کے تحصت سے وغیرہ برحال اس بات کا احساس جو ہے یہ نوشن کی دوسرے دوئے قومت میں ہو گیا تھا کہ اورسیس پاکستانی جو کہ وہ بھی پاکستان کا حصہ ہے اور یہاں پہ مطلب جو کچھ ہوتا ہے تو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے مورد کے حوالے سے اس کے مصطبع کے حوالے سے اس کے ہار کے حوالے سے مطلب اپنا کردار ادا کریں اچھا اس کے بعد ہم آتے ہیں پانچوے نمبر پر ریسٹریکشن ان فلوڈ کراسنگ ٹھیک ہے فلوڈ کراسنگ کس چیز کو کہتے ہیں فلوڈ کراسنگ اس چیز کو کہتے ہیں پرد کریں میں مطلب پیو ٹی آئی پارٹی میں پیو ٹی آئی سے تعدل بنتا ہوں ٹھیک ہے تو پیو ٹی آئی پیو ٹکٹ پر منتخب ہو کر میں اسمبلی میں پہنچتا ہوں چاہے پروینشنل اسمبلی ہو یا مطلب نیشنل اسمبلی ہو وہاں پر جا کے اور اپنا وڈ جو ہے ان کو دے دوں یا پیسے جائے کے اغیرہ تو اس کو مطلب کہتے ہیں فلوڈ کراسنگ صحیح ہے تو اچھا فلوڈ کراسنگ پر نواز شریف کی دوسرے دور حکومت میں مطلب یہ پابندی لگائے گی کہ احساب نہیں کرے گی اس کے علاوہ ایک آئین میں نانٹین سیوٹی تری کی کانسٹیٹوشن میں ایک ترمیم لائی گئی جس کو چھوڑ ہوئی یہ ریپورٹین ترمیم لیتے ہیں اس ترمیم کے تحت جو ہے یہ جو ایم این ایس تھے ان کو اس بات کا پاون کیا گیا کہ وہ مطلب اپنی وفاداری پر یہ تقدیم نہیں کریں گے اور اگر کسی موقع پر ان کی وفاداری کی تقدیل کا اندیا مطلب ملا اس کا اپنی ثبوت ملا تو پھر ان کے حلاف ایکشن لیا جائے گا اور انہیں مطلب بھی اسمبلی سے پرخواست کیا جائے گا تو یہ بھی بے حال ایک احسان ابدام تا جو نوز شریف کھون نے اٹھایا اس کے علاوہ جو چھتا کام ہوا ٹھیک ہے تو چھتا کام تا سنسز آف 1998 1998 میں پاکستان میں مردم شماری کی گئی تاکہ یہ پتہ چھتا ہی کہ پاکستان کی عبادی جنگی ہے ٹھیک ہے؟ اور اس زمانے سے اس زمانے کے حساب سے پاکستان کی عبادی بندی تکوئی ایک سوٹیز ملے یعنی تیرہ کروڑ آج کل ہم باستیس کروڑ کی ہیں ان سے پچھوڑ ہیں اس وقت یعنی باستیس کروڑ باستیس کروڑ کی تیرہ کروڑ کی اچھا اس کے علاوہ نواز شریف کی ایجوکیشن پالیشی جو ہے تو اس نواز شریف کی دوسری دوری حکومت میں سید بہت سے رہا جو ہے یہ بیڈر منیسٹر فارڈ ایجوکیشن تھے انہوں نے ایک نئی پالیشی بنائی تاکہ سن دو ہزار کی دنیا اور آنے والا جو مطلب وقت ہے اس کے حساب سے پاکستانی نوجوانوں کو تربا اور ترباات کو مطلب تیار کیا جا سکے کہ دو ہزار کی دنیا میں ہمیں کس طرح جینا ہے اور کس سے آگے آنے والا جو وقت ہے ٹھیک ہے؟ تو تعلیمی کے حاصل ہمارا مستقل کیا ہوگا؟ تو اس وجہ سے نئی تعلیمی پالیشیں بنائی گئی اور نئے مطلب پرائیوٹی تاریم کیوں اس کا عزائی کی گئی نئے سکول بھی سکتاری اور مطلب غیر سکتاری پرائیوٹ ہو گئی تو نئے سکول بھی بنائی گئی نئے کالیب نئی ارنورسٹی افٹی میں یہ ان کی تعلیمی پالیشی قائصہ تھی اس کے علاوہ موٹر وے کا ذکر ہم پیچھلی کلاس میں کر رہے تھے تو موٹر وے چونکہ یہ نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں اس کا عزائز کیا گیا تھا برحال دوسری دور حکومت میں انہوں نے جو منصوبیں جو انکمپلیٹ پڑھے تھے ٹھیک ہے موٹر وے کے حوالے سے تو ان منصوبوں کو بھی پورا کیا گیا اور یوں موٹر وے مطلب یہ تیار ہو جا اس کے علاوہ ایک اہم کام جو روشریف کے پس دور حکومت میں یہ تھا آرٹیکل تر اٹھان تو بھی جس کو کہتے ہیں جو ہمارے نارٹین سیونٹی تری کے آئین کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آرٹیکل جو ہے یہ پاکستان کے صدق کو مطلب یہ اختیار دیتا ہے کہ کسی بھی موقع پر اگر وہ سمجھے کہ کوئی حکومت پاکستان کے مفادات کے خلاف جا رہی ہے ٹھیک ہے یا کرپشن میں مطلب وہ اگرہ وغیرہ تو وہ اپنے اختیارات پر استعمال کرتے ہوئے اس حکومت کا خاتمہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آئیندہ ایسے بامات جن کے تحت نواز شریف یا بیرزید یا کسی اور کی حکومت جو ہے مطلب ان کو اس جسم کے حالات کا دوبارہ سامنا کرنا پڑے دونوں نے یہ شرک آئین کی جس کو اٹھاؤن ٹو بی کہتے ہیں جو صدق کے ہاتھ میں اختیار ہو رہے اس کو مطلب سرے سے ہی ختم کر دیا ٹھیک ہے تاگنہ رہے بانہ صورنا رہے بانسری وہ ہی بات ہو جاتی ہے اس نواز شریف کے ساتھ ساتھ بیگل جو پارٹیاں جن پہ پاکستان پیپرس پارٹیاں کے نام نمائز طور پر قابلتی کریں انہوں نے مطلبی طور پر اٹھاؤن ٹو بی جو ہے اس کے خاتمے کا مل کے دونوں نے مطلب اس کو برحال کا نمبر دیا اب بات آتی ہے نمبر دس پر نیوکلئر ایسپیریمنٹس کی تو آپ جانتے ہیں کہ انڈیا نے اپنا پہلا ایٹمی دماغہ جو ہے یہ مئی 1974 میں 1974 میں پاکران میں کیا تھا جو کہ راجستان کا ایک حصہ ہے ان کی صبح راجستان کا تو اس دماغی کا نام تھا رسمائلنگ ہوتا صحیح ہے مطلب انڈیا یہ دائر کرنا چاہتا تھا کہ اس دماغے کو اسمائلنگ گودھا کا یا مسکراتے کی گودھا کا نام دے کے دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی یہ ہمارا ایٹمی پروگرام جو ہے یہ مطلب صرف بپائی مقاصد کیلئے اور قرآن مقاصد کیلئے اور ہونے کا چیٹ ہم کو منا دیا ہے لیکن گودھا پھر بھی مسکرا رہا ہے کیونکہ ایٹمی چکرے طریب یہ وہ مسکرا رہا ہے مطلب یہ کہ ہم کسی کو گزن یا نخصان پہنچانا نہیں چاہتے یہ صرف بھارت کے دپائی مقاصد کیلئے بہرہا جو چیز ایک ملک کیلئے مطلب جس کو دفاع سمجھتا ہے اسی دفاع کو دوسرا ملک ہے یہ اگریشن بھی سمجھتا ہے صحیح ہے تو ان کی حساب سے وہ اپنے دفاع کیلئے کام کر رہے تھے لیکن ہماری حساب سے مطلب وہ پاکستان کی اگریشن کیلئے ساتھ پروگرام پاکستان پر جاریت کیلئے بنائے گیا تھا تو اس وجہ سے جب انڈیا نے دوبارہ مئی گیارہ مئی اور تیرہ مئی انیس سوڑ دانوے کو نینٹین نینٹی ایٹھ کو انہوں نے ایٹھ بھی دماکی کیے اسی سائٹ تک اوکران کی سائٹ پر تو اس وجہ سے پاکستان پر شدید دباؤ تھا اس وقت مطلب ہم دماکے کرے یا نہ تھے کیونکہ ایک طرف پاکستان کو مغرب کی طرف سے خاص طور پر یوروی ممارک اور امریکہ کی طرف سے بہت دباؤ کے ساتھ ساتھ مطلب لارس بھی دیا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو اپسولہ دیں گے ہم آپ کو گندن دیں گے ہم آپ کو سوہبی کا تیر دیں گے وغیرہ وغیرہ یہ اصل میں نائنٹین ایٹھ ایٹھ پہ جب اپنانستان کی سویج ویورین کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی تو اس سے پہلے پاکستان نے امریکہ کو ایک سولہ کی برامی کی گئے پیسی بھی دیئے تھے صحیح ہے اور ان کی مطلب کچھ جہاز میں مل بھی چکے تھے لیکن جو ہی اپنانستان کی جنگ ختم ہو گئی سویج ویورین کے ساتھ تو اس موقع پہ ایک شخص تھا ان کے کانگریس کا ٹھیک ہے جو کہ ان کا پارلیمنٹ ہے تو جس کا نام پریسلر تھا پریسلر نے ایک ترمیم لائے ایک بن پیش کیا کانگریس نے حضرت کی مطلب طور پر جو ممبرز تھی کانگریس کی انہوں نے تسلیم کیا اس ترمیم کے تحت انہوں نے پاکستان کے ایک سولہ تیارے میں مطلب پاکستان کو گھنڈوں کی پیشش کی جاتی تھی کبھی مطلب کہا جاتا تھا کہ آپ ان پیس ہوتی ہے وقت ہم سے تین تیل ہو گیا وغیرہ پر ہر جو بھی تھا یہ دباؤ رنٹین نائٹی ایڈ میں انڈیا کی ایڈیوی دباؤں کے بعد پاکستان پر شدید دباؤ آ گیا تھا اور گین جو ہے ہم کہہ سکتے کہ پاکستان کی کورٹ میں تھی کیونکہ انڈیا آپ نے پتہ استعمال کر چکا تھا ٹھیک ہے تو بہتار پاکستان پر دباؤ تھا دماغی نہ کرنے کے حالے سے لیکن اس موقع پر نوازشے کی حکومت نے جرت کا مظاہرہ کیا اور ایڈیوی دماغی جو ہے ٹھیک ہے آخر کار مطلب انہیں ایڈیوی دماغی کرنے پڑے تو ایڈیوی نواگوں کے بعد طاقت کا توازن جس کو بیرس اب اور کہتے تھے کہ تو ہتے میں اس ریجن میں چونکہ یہ توازن ایک بار پر مطلب سٹیبل ہو گیا اس وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان تعلق آ چکے گئے یہ اس نوبت تک نہیں پہنچے کہ مطلب جنگ چڑھ جاتی 1999 میں اس وقت کے انڈیا کے جو نیرازم تھی جن کا نام تھا اٹل بیہاری واشپائی اٹل بیہاری واشپائی واقع کے رکھ سے لاہور آئے اور اس طرف سے نواز شریف نے مطلب اپنے کاؤنٹر پارٹ کو امنس و وزیراعظم کو ان کو ریسیب کیا ٹھیک ہے دونوں کے درمیان تعلیم حوالوں سے یا ثقافتی مورس کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ یہ معایدی بھی سائن ہوئے صحیح ہے اور ایک دوسر کے ساتھ جنگ نہ کرنے کی بھی باتیں کی گئی ان حوالوں سے جس میں پاکستان اور ایڈیا کو پیس کی طرف آنا تھا ان کو اپنی تجارت باہر کرنا تھی ان کو اپنی سوشو کلچر جو ریلیشنس تھی ان کو باہر کرنا تھی وغیرہ وغیرہ تو اس حوالے سے پاکستان کی اوزیراعظم نواز شریف اور انڈیا کی اوزیراعظم اٹل بیہاری واشپائی کی درمیان مطلب یہ مختلف معایدی میں اور اس ملاتات کو جو دونوں کی درمیان دوئی ٹھیک ہے اس کو ناہورڈی ڈیکلیریشن کا نام دے گا ٹھیک ہے اس دور میں ایک اور بھی آٹھے کا بوران ہے پاکستان میں کیونکہ آپ کو میں نے سٹارٹ میں بتایا کہ پاکستان تو اس زمانے میں حرود کفیم نہیں تھا نہ دیپائی لیاستے نہ مطلب گندم یا ذریعہ جناس کی پیداوار کے حوالے سے تو آٹھے کا جو بہران تھا یہ بڑا شدید ہو گیا تھا اس زمانے میں ہر آدمی کو ہتھار مکڑے ہو کے دس دس کلو آٹھا ملتا تھا اور مطلب دو دن بعد پھر آپ کو ملتا تھا ایک بوریا کو نہیں مل سکتی تھی وغیرہ ہوئی تو اس کو بھی برحال نوشری حکومت کا ایک اس زمانے میں برحال نوستر کا ٹویلت نمبر پر آپ ڈسکس کریں گے آرمی اینٹری ایٹو آفڈا ٹھیک ہے آفڈا جو آپ جانتے ہیں نام سے کہ ہمارا تدبیشدی کا اور پانی کا ادارہ ہے وارٹر اینڈ پاورٹ جو نے پیدا تا رکھا ٹھیک ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا تدبی بن ہر ادارہ آج سے کہیں ساتھ پہ لے تک یہ خساری کا شکار تھا جس میں پی ڈی سی ایل سٹیل بن پی آئی ہے وارکڈا ریڈ پہ وغیرہ وغیرہ بڑے بڑے ادارہ اس پہ شامل تھے ٹھیک ہے تو اوارٹر کو آرمی نے خود اپنے مطلب ہاتھ پہ لیا اس ادارے کو اور بہرحال اس کے اچھے افراد مرتب ہوئی آرمی کے تحت اس کے علاوہ ایک اہم بات جو ناؤس شریف کی دور میں ہوئی جون جولائی آنائکی نائکی نائک میں تو کارگر کی جنگ تھی کارگر خاصل میں ایک ڈسٹرک ہے کشمیر میں محمودہ کشمیر جو ہیڈیا کے پاس ہے تو کارگر کی جنگ کچھ یو بی کے نومبر کے مہینے کے آتی ہی جب برگباری شروع جاتی تھی کارگر میں ٹھیک ہے تو وہاں پہ کارگر کی جو چوکیا تھی پاکستان کی سرعت پر تو وہاں سے انڈیا پاچ پر یہ ہٹ جاگی تھی نیچے چلی جاگی تھی اور مطلب جب موسن دوبارہ درم ہو جاتا تھا مئی جون میں تو آکے مطلب ان چیک پوسٹوں میں اور اپنی چوکیوں میں دوبارہ مطلب وہ اپنے ڈیوڈیا اپنی دیتے تھے تو پاکستان کی ہماری مطلب فارج جو ہے یہ نومبر دیسامبر جب انڈیا کی پوجی چھلی گی کارگر سے ٹھیک ہے کارگر کو خالی کر کے تو مطلب پاکستان یہ فارج جا کے ان چوکیوں پر قبضہ کر گیا اور یہ مطلب اس طرح سے میں کہوں گا کہ کش آئین بات تھی کہ اسی طرح 1994 میں سیاچن پر بھی انڈیا نے چوری چکے اور بغیر کسی اعلان کی انہوں نے اپنے اپواج بیچ کے اپنی مرضی کی جو جو مطلب جنگیں انہیں اہم نظر آتے دیکھتے ہیں تو ان پر عبزب جوازی بغیر کسی جنگ کی ہے اور پاکستان وہ سیاچن تک پہنچنے کے لئے اور یہ مطلب جتنا سیاچن ہمارے قبضے میں ہیں ترٹی پائی پرسنٹ تو یہ ترٹی پائی پرسنٹ حاصل کرنے کے لئے پاکستانی اپواج کو بہت زیادہ قضبانی قضبانیاں دینا پڑی بہت مضامت کا انہیں سامنا کرنا پڑا ٹیک ہے یہ اس پہ جب ہم آئیں گے دلینہ پاکستان میں تو گلیشنز کے حوالے سے یا مطلب ہم اس کو پھر ڈیٹر میں ڈسکس کریں گے گلیشنز کیا ہوتے ہیں سیاچن گلیشن کیا ہے اس کے ہمیں کیا ہوئے تھے وغیرہ وغیرہ برہار تو انڈیا نے بھی کسی طرح سے اچھن پہ 1984 میں قبضہ کیا تھا تو اسی کا جواب ہے پاکستان کو 1998 میں دینا پڑا یا 1999 میں جب مطلب ہمارے قوائد میں کارگر کے علاقے تھے کارگر، دراز اور بٹائرک سیکٹر تو ان پہ مطلب قبضہ کر دیا اور انڈیا کی پہنچ کو تب پتا چلا جب وہ مئی جون میں موسم گرم ہوئے شروع گیا اور وہاں سے انڈیا کی طرف سے ایک لداخی چھوہا جو ہے انڈی چھڑا گاؤں میں جہاں پہ انڈیا افواج ہوتی تھی تو وہاں پہ اس سے پاکستانی پوجھ اور پاکستانی جنڈے دے کے دلیوں مطلب واپس جا کے انڈیا کو پتا چلا کہ کارگر پہ تو قبضہ ہو گیا اور اس کے ساتھ کی مطلب انہوں نے پاکستان کو وارنگ دی اور وہاں پہ جو ہماری افواج تھی تو ان پہ بھنباری شروع کر دی صحیح ہے برہار یہ جم کارگر یہ اس قبر کی مطلب یہ اتنی شدت اختیار کر جائے کہ پھر اس کو روکنا کسی کے بس کی بات ترہے تو نور شریف نے امگانی بنیادوں پہ جا کے امریکہ میں اس وقت کے جو صدر تھے بلکلینٹن بلکلینٹن سے کارگر پہ حوالے سے مدد کی دخواست کی اور مدد جو بھی کہ برہار جنگ جو ہے اس کو روکنا پڑا اور کارگر دوبارہ ایڈیا کی قبضے میں چلا گیا اب ہم دکھر کریں گے ڈیس مسل آپ نور شریف گورنمنٹ تو ان کی گورنمنٹ کی اس بار دون پہ کرکشن کی الزامات نہیں لگے لیکن برہار جو کارننگ اس وقت کی چیپ اپ آدمی سٹاپ جنرل پرویز بشرب نے کی تھی صحیح ہے اور جن کو خود نور شریف نے چیپ اپ آدمی سٹاپ کے عوضے پر لگایا تھا تو وہ رویز بشرب نہیں چاہتے تھے وہ جو کانچلا کارگر سے کیونکہ یہ انڈیا کی ایک دکھتی رنگ پاکستان کے ہاتھ میں آگئی تھی اور دنکارگر پہ ہم تھوڑا سا سٹینڈ لے لیتے صحیح ہے انڈیا مطلب یہ جس جنگ کی ہم توقع کر سکتے ہیں مطلب وہ جنگ نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ پاکستان اس وقت بھی ایک اعلان یا نیوٹر پاور تھا صحیح ہے تو برحال جنگ کی وجہ سے نور شریف کو بل کرنٹر کی مدد دینا پڑی اس پر پرویز مشرب گئے یہ مطلب ان سے ناراض تے بہت ساری باتیں اور بھی درمیان میں آجتی ہیں ٹھیک ہے تو برحال ان اختلافات کو اس میں ایک دوسری چیز جوتی یہ صدر اصوری جنرل مشرب گئے تھے اکتوبر سری لنکہ کی تین روزہ دورے پر ٹھیک ہے تو دورے سے جب وہ واپس آ رہے تھے اس دوران جو ہے پاکستان کی سیاسی حالات جو ہے یہ مطلب ہاتھ سے نکل رہے تھے پرویز مشرب اپنے تیارے میں سوار تھے جس میں ان کے لئے دو سو افراد اور سوار تھے کیونکہ یہ ایک عام ناکل تیارہ تھا ان کا خصوصی تیارے میں وہ سفر نہیں کر رہے تھے تو جب یہ تیارہ ان کا جہاز کراچی پہنچا تو انہیں پتہ چلا کہ جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیا جائے گا کیونکہ انہیں مشروع دیا گیا کہ آپ اپنا جہاز دے کے بے شک سری لنکہ واپس چلے جائے یا ایڈیا کے کسی قریبی ایسپورٹ میں اتر جائے تو ایسا مشرب نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ کرنا بھی نہیں چاہیے تھا ٹھیک ہے کیونکہ اس طرح پاکستان کی بلکہ ان کی خاص طور پر ایسٹ ہوتی اس وجہ سے جنرل مشرف جب بہرحال انہیں ان کے پاس ان کے اندر مانگتا اور یہ ایک ملک کی عدد کا بھی سوال تھا اور اس کے ساتھ دوسرے روزہ اپراہ جن کی زندگی کا سوال تھا ٹھیک ہے کسی نے کسی طرح تیارے کو کراچی اپورٹ پہ لینڈ کرنے دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی مشرف نے مطلب پورا کانچوان بھون کا اپنے ہاتھ میں لے دیا نواز شریف کو انہوں نے نظر بند کر دیا ٹھیک ہے اور بعد میں اڈیالا سوری اڈیالا جیل اور اٹک جیل تو ان جیلوں میں بیٹھ لیا گیا اور کانٹرول جو ہے یہ مشرف نے اپنے ہاتھ میں لے کے پاکستان میں مارشاللہ ناپس کر دیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ ان کا ایک خوبیہ معای جا ہوا اور اس معایرے کے در پاکستان سے جلواتن ترکی انہیں سعودی عرب میں پناہنے لکھوئی تو یہ ان کا دوسرا دوری امت ہے یہ مطلب اس کا حصہ تھا تو 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 موسیقی